بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامین و اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وٹ اینڈ ہو چینل اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک تسبیح کرنے کی فضیلت پیش کر رہا ہوں دوستو اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ مال و دولت کی وجہ سے جو لوگ جو بھائی جو بہنیں حج نہیں کر سکتی عمرہ نہیں کر سکتی صدقہ نہیں دے سکتی تو یہ تسبیح کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان سبھی چیزوں کے برابر سواب عطا فرمائے گا تو عزیز دوستو تفصیل جاننے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل والے بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میرا ہر اپ ڈیٹ آپ تک بخوبی پہنچ سکے حدیث نبوی ہے کہ چند نادار لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر اور رئیس لوگ بلان درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے اور تمہارے مرتبہ کی اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سے اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سو ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو پھر ہم میں اختلاف ہو گیا کہ کسی نے کہا کہ ہم تسبیح یعنی اللہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور تکبیر اللہ اکبر چونتیس مرتبہ کہیں گے میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہو تا آنکھیں ہر ایک ان میں سے تینتیس مرتبہ ہو جائے صحیح بغاری حدیث نمبر آٹھ سو تینتالیس ہاں تو دوستو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چھوٹی سی تسبیح کے کرنے سے ہمیں کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ حدیث یہ تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ان لوگوں کے لئے بتائی گئی ہے کہ جو شخص حاج کرنے کی عمرہ کرنے کی اور صدقہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے بھی انہی سب کے برابر عجر و سواب عطا فرمائے گا عزیز دوستو اسی تسبیح کی فضیلت میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خدمت گزار یعنی کنیز مانگنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تمہیں خدمت گزار تو ہمارے ہاں نہیں ملا ہمارے گھر میں بھی موجود نہیں فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لئے خدمت گزار سے بھی بہت بہتر ہے جب تم بستر پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ کہو تینتیس بار الحمد اللہ کہو اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6918 تو عزیز دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سبی سے اجازت چاہوں گا اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ